کھانا کھاؤں مٹھائے کھاؤں مو مٹھا کرو یار کھانے کے بغیر نہیں جی سکتے مگر میں خود فاصلی رکھ رہی ہوں تو وہ کیوں رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان ہے تو رمضان کے روزے بھی چل رہے ہیں اسی کے چلتے کرینہ کپور سے آپ کو پتا ہے کہ کرینہ کپور جو ہے وہ سیف علی خان جو کہ مسلم ہے اس کی بیوی ہے تو سوال یہی کیا گیا کہ کیا آپ روزے رکھتی ہیں اور کیا جو ہے وہ سیف علی خان بھی روزے رکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ روزوں پر اور رمضان کے بارے میں کرینہ کپور نے کیا جواب دیا سیف علی خان کے بارے میں کیا کہا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا جواب بھی جانتے ہیں ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مگر میں خود فاصلی رکھ رہی ہوں تو وہ کیوں رکھیں گے کھانا کھاؤں مٹھائی کھاؤں مو مٹھا کرو یار پیار میں بھوکا کیا مرنا میں کھانے کے بغیر نہیں جی سکتی میں کپور ہوں پلیز میرے نام عمیر کمار سنگھ ہے سر آئی بلونگ سپا آم باری اس ریشتگریا سر میرے کوسن ہے میں ستائیسوہ روزہ کرتا ہوں سر اور ہندو دھم سے بلونگ سکرتا ہوں کیا یہ گناہ ہے سر بیسا آپ کا سوال اگر میں ہی صحیح سمجھا کہ آپ ستائیسوہ روزہ رکھتے ہیں تو کیا گناہ کرتے ہیں کیا سر اگر آپ کے بس ایمان نہیں ہیں آپ نئی مانتے کہ خدا ایک ہے اور نئی مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نئی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے اگر آپ روزہ رکھے تو یہ فاقع کے برابر ہے میں تو مانتا ہوں کہ بھگوان ایک ہے اگر آپ مانتے ہیں تو الحمدللہ اگر ایمان ہیں اور پھر روزہ رکھے تو اچھی بات ہے اور اگر مکمل ایمان لے کے اسلام میں داخل ہوتے تو میری درخواست ہے کہ کوشش کرو کہ پورا مہنہ روزہ رکھے اوکے سر انشاءاللہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے کہ مروت پوجہ غلط ہے ایسلام میں مروت پوجہ کرنا غلط ہے اسلام میں غلط ہے ہندوزم میں غلط ہے حیسائت میں غلط ہے اگر آپ مورتی پوجہ مانتے روزہ رکھے تو کوئی فائدہ نہیں یہ فاقے کے برابر ہے آپ سمجھے نا جب تک آپ یہ نہیں مانے کیونکہ لکھا ہے سویتہ ستر اپنشد میں چپٹ نمبر چار شلوک نمبر انیس اور لکھا ہے یجور ویت میں چپٹ نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین میں اس بھگوان اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی عقص نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی سٹیچو نہیں تو اگر سٹیچو نہیں ہے مورتی بھگوان کی نہیں ہے اور آپ مورتی پوجہ کر رہے مطلب بھگوان کے علاوہ کسی اور کی پوجہ کر رہے تو غلط ہے یہ گناہ ہے تو آپ سورگ میں کبھی بھی نہیں جائیں گے جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی بولو کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ یہ نہیں مانے مورتی پوجہ غلط ہے آپ کو مسلم بول کے کوئی فائدہ نہیں نہیں سہم میں تو دل سے مانتا ہوں نہیں دل سے مانتے کہ مرتی پوجہ غلط ہے کہ سہی ہے سہی ہے سہم تو سہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں آپ اپنے آپ کو مسلم بولیں گے اور شہدہ دیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں آپ اور تحقیق کرو اور کتابیں پڑھو جب آپ کو یقین ہو جائیں گا کہ مرتی پوجہ غلط ہے پھر ہی آپ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو نہیں تو کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ مرتی پوجہ زندگی سے نہیں اکالیں گے قرآن میں لکھئے سورہ نساء سورہ چار آیت نمبر فورٹی ایٹ اور سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو سولہ میں کہ اللہ تعالیٰ بھگوان ایشور کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک مرتی پوجہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے تو یہ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نے روزہ رکھے کوئی فائدہ نے نماز پڑھ گئے اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھے رکن کا وہ ہے سوم روزہ ہر بالک مسلمان کے لئے فرض ہے جس کی صحت اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہنے میں اور پینے اور کھانے سے پریز کرے فجر سے لے کر مغرب تک وہ پریز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہنے میں فرض ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو تیرہاسی میں ہنوئیٹی تھری روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پریزگار بنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا ہے تاکہ آپ پریزگار بنو اور آج کے سائیکولوجس کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے if you can control your hunger you can control almost all your desires اور روزہ رکھنے کی خیلی فائدے ہیں آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہنے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں آپ کا انٹرسٹینل ایبزورپشن بڑھ جاتا ہے آپ کا کولیسٹرول لیول گھڑ جاتا ہے کئی بڑی عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پہریس کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ you can prevent from cradle to grave آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پہریس کر سکتے اگر آپ شراب پینے سے پہریس کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پہریس کر سکتے یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارہ پانے کا اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپ نمبر سترہ ورس نمبر اکیس میں اور گوسپل آف مارک چیپ نمبر نو ورس نمبر انتیس میں کہ روزہ رکھو میرا نام دھرشن موڈی ہے اور میں اس سٹوڈنٹ ڈیپلوما اور کمپیٹر انجینیرنگ کر رہا ہوں اور میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ ہے جانکاری پراب کر لیے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں بائی صاحب نے کہا کہ اس نے اسلام کی جانکاری حاصل کر چکی ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی بھی جبردستی کر رہے اسلام قبول کرنے کیلئے و اشدو انہ محمدن عبدہو و رسولو میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں ماشاہ آپ مسلمان ہو چکے میں آپ کو اپنے تیہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بوکس نے مجھے لائک بہت ہیلپ کی ہے اور بس میرے سبھی مسلم بھائی وینوں سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پریوار کے لیے دعا کیجئے گا کہ ان میں بھی ایمان آ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی کہ آپ کو بہترین سے بہترین ہندگی دنیا میں مل آخرت میں ملے اور ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ آپ کے خاندان والے کو بھی عداد دے انشاءاللہ اور میں اپنے نون مسلم بھائی وینوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی ٹیریریزم یا اس سے ریلیٹیڈ نہیں ہے اسلام ایک امن اور ایک پیس کا دھرم ہے جو اپنے کو اللہ تعالی دیئے اور اس کی سچا ہی پراب کر لے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور آپ کو اپنے امن لے آئے گے ماشاءاللہ بھائی کے اس چھوٹے سنٹنس میں کہ اسلام ٹیریزم کا مذہب نہیں ہے اور امن کا مذہب ہے شاید میری آخری دن کی تقریر کو آپ نے آفان کیا اس کے لئے شکریہ تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ